اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ دوستو چاہارے ہم سب کے آج ہم بڑا ہی ایک ایسا توپک لے کر آئے ہیں جو کہ ڈسکس شاید نہیں کرنے والا لیکن یہ بہت ہی اہم ہو چکا ہے کیونکہ بہت سارے نوجوان اس چیز کی وجہ سے اس مرض کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور نیم حکیم ڈاکٹروں اور نیم حکیم حکیموں کے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ مزید ایسی نئی ویڈیوز اور اسلامی موضوعات پر مختلف ویڈیوز دیکھ سکیں پاس جا جا کر اپنی صحت بھی برباد کر رہی ہیں اپنا فیوچر بھی برباد کر رہی ہیں اور اپنے ماں باپ کی حلال کمائی یا اپنی کمائی ہوئی حلال کمائی بھی برباد کر رہی ہیں دوستو اگر میں یہ کھلے الفاظ میں کہوں تو اس کو ہینڈ پریکٹس بھی کہتے ہیں اس کا اگر آپ اردو ترجمہ چاہتے ہیں تو آپ اس کی ترسلیشن جو ہے وہ یوٹیوب پر یا گگل پر سیچ کر لیں یا اس کو ماسٹروڈیشن بھی کہتے ہیں دوستو ماسٹروڈیشن یا ہینڈ پریکٹس جو ہے اکثر نوجوان جو ہے وہ کر رہے ہیں والدین کی نظر نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کیا کر رہی ہیں ہمارے بچے کیا نہیں کر رہے یہ جو ہمارے ہاتھ میں انڈرویڈ ٹیچ موبائل ہے اس میں مختلف ورساک گروپس ہم نے جوائن کی ہوتے ہیں مختلف فیس بک گروپس ہم نے جوائن کی ہوتے ہیں بہت سارے بچے فیس بک گروپس جوائن کر کے بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے بچے ورساک گروپس جوائن کر کے بہت ساری نیگیتیب پوزیٹیو چیزیں دیکھ سکتے ہیں جب کوئی چیز فیس بک پر اپلوڈ ہوتی ہے تو وہ پبلک ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اسے بجھے لیتے ہیں دوستو بہت ساری گنڈ گنڈی ویڈیوز جس کو اگر میں کھلے الفاظ میں کہوں تو ان کو سیکس پارن ویڈیوز بھی کہتے ہیں ان کو سیکس ویڈیوز بھی کہتے ہیں ان کو پارن ویڈیوز بھی کہتے ہیں ان کو بلیو ویڈیوز بھی کہتے ہیں جس میں اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اکثر بچے اکثر نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئے ہوتی وہ دیکھ دیکھ کر اپنی حالت خراب کر لیتے ہیں ان کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا جب ان پر اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ ماسٹرو بیشن کرتے ہیں وہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں دوستو جب وہ اس طرح کی ماسٹرو بیشن یا ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ اس عادت کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کئی کئی مہینے وہ کئی کئی سال اس عادت کو اپناتے ہیں اس کے بعد کئی سالوں بعد یا کئی مہینے بعد جب ان کی شادی تیہ ہو جاتی ہے تو وہ پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا اپنی ماضی میں اور اس کام کرنے کی وجہ سے شاید ہماری قوت ختم ہو گئی ہے شاید ہم کا شادی کے قابل نہیں ہے دوستو اس طرح کی وہ سوچیں جو ہیں اپنے دماغ میں سوچتے ہیں اور ایسی سوچیں سوچنے کے بعد وہ سرچ کرتے ہیں مختلف نیم حکیم ڈاکٹروں کو مختلف نیم حکیم حکیموں کو جو ان کو الٹے الٹے مشوے دیتے ہیں جو ان کو خام خواہی اتنا بڑا بڑا ڈھا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی ہے آپ کے اندر یہ ہو گیا ہے آپ کے اندر یہ ہو گیا ہے آپ کو اتنی میڈیسنز کھانی چاہیے آپ کو اتنے منت کا کورس کرنا چاہیے دوستو ایسے بچوں کا وہ دماغ خراب کر دیتے ہیں دوستو میں یہ بھی ساتھ کہنا چاہوں گا کہ یہ چیز صحیح بھی نہیں ہے ماسٹر ویشن کرنا صحیح نہیں ہے اسلام میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ماسٹر ویشن کریں یا ہینڈ پریکٹس کریں میڈیکلی بھی اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو کچھ ایسے رزلٹ ملیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اس کا نقصان ہوتا ہے دھوڑا بہت لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ نیم حکیم ڈاکٹروں نے آپ کو کر دیا نیم حکیم ڈاکٹر یا نیم حکیم حکیموں نے آپ کو ایک ایسا شخص یہ بنا دیتے ہیں آپ کو ایک ایسا بچہ بنا دیتے ہیں آپ کو ایک ایسا نوجوان بنا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہوتی ہی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو تھوڑی بہت ہوتی ہے اگر اس مرض میں اگر کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو ان میں تھوڑی بہت ہوتی ہے مختلف نیم حکیم یا مختلف ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو ٹیسٹ کروانے کا نہیں کہیں گے وہ فوراً آپ کو جو ہے وہ اپنی دھائیاں آپ کے اوپر لگا دیں گے اور آپ کی جیب سے پیسے مٹھوریں گے تو دوستو اگر آپ اس طرح کی عادت سے پریشان ہیں یا اس طرح کی عادت میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اس عادت سے چھلکارہ آسل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بڑے پروفیشنل سے آپ جو ہے وہ ٹائم لیا کریں اس طرح کے نیم حکیم ڈاکٹروں سے بچیں جو ڈاکٹرز آپ کو خوراک اور آپ کو مختلف اچھے اچھے مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں آپ یہ ایسی ایکسرسائز کریں آپ ایسی خوراک کھائیں آپ انشاءاللہ طلاح ٹھیک ہو جائیں گے آپ نماز پڑھیں آپ دینی محفل میں بیٹھیں اور شادی اگر آپ کی ہے تو آپ یہ کام کریں آپ وہ کام چھوڑ دیں اور آپ اپنا ٹیسٹ کروالیں دوستو مردانہ کمزوری کی ٹیسٹ بھی ہوتی ہیں اگر آپ کروائیں اکثر ہمارے ہاں جب شادی ہو جاتی ہے جب اولاد پیدا نہیں ہوتی اور بیوی کو کوئی مرض نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی مرض شہر کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور اکثر جو ہے وہ میہ بیوی میں بھی کوئی مرض نہیں ہوتی لیکن کبھی کبھار بیوی میں کوئی نہ کوئی مرض ہوتی ہے اور کبھی کبھار شہر میں ہوتی ہے تو دونوں اکثر لیبارٹریز میں ٹیسٹ کرواتے ہیں اپنے اپنے اور مردانہ مرد میں بھی کبھی کبھار جو ہے وہ مردانہ کمزوری ہوتی ہے سپرم کی کبھی ہوتی ہے مختلف اور انفیکشنز ہوتی ہیں وئر انفیکچنز ہوتی ہیں تو وہ ان کا علاج کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ایسے ہی سکرے سے وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو دوستو یہ جو نیم حکیم ہوتے ہیں سکرے سے آپ کا علاج کرتے ہیں اور آپ کی جو پہلی والی بھی طاقت ہوتی ہے اس کے بھی یہ دشمن ہوتے ہیں دوستو اگر آپ اپنی جان کو بچانا چاہتی ہیں اچھی دیکھتوں سے مشاہل لیں جو آپ کو ٹیسٹ کروائیں جو آپ کا اچھی طرح معاینہ کروائیں کہ آپ میں یہ چیز کی کمی ہے اس چیز کو درست کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈرا دیں کہ آپ شادی ہی نہ کریں دوستو بہت ساری دیسی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کھائیں جو ہم غیر ٹیسٹ کیے بھی کھا سکتے ہیں اگر ہم صحت مند بھی ہو ہمیں کوئی مرض بھی نہ ہو تب بھی ہم کھا سکتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دوستو اور آپ کو اگر آپ شادی شدہ ہیں یا گوارے ہیں دوستو آپ کے اندر اگر گرمی آپ کا میتہ جو ہے وہ اگر زیادہ ہیٹ نہیں ہے اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے ہر بندے کو میرا میتہ کتنا وہ خلاق کو ایڈ جیس پیبل کر لیتا ہے کتنا نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گرم چیز میں کچھ نہ کچھ برداشت کر سکتا ہوں دوستو دودھ میں آپ جو ہے وہ چھوہارے جو ہوتے ہیں اور بادام ہوتے ہیں اس کو پکا کر کبھی کبھا دودھ جو ہے وہ آپ یوز کریں رات کو کھانا کھانے کے تقریباً گھنٹا ڈیڑھ یا دو گھنٹا بعد دودھ میں اصلی چھوٹا شہر دو یا ڈیڑھ چمچ وہ ڈال کے ہفتے میں تین سے چار مرتبہ وہ پیئے انشاءاللہ تو آپ کی مردانہ کمزوری جو ہے وہ آپ دس پندرہ مینہ استعمال کریں ختم ہو سکتی ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں اور لونگ کا آپ استعمال کریں لونگ کا پاڈر پاڈر بنا لیں اور ہلکا سا وہ پاڈر جو ہے رات کو دودھ میں خالص دودھ ہو اس دودھ میں جو ہے آپ وہ پاڈر ڈال کے تھوڑا سا ٹھیک ہے جھٹکی سی وہ آپ استعمال کریں کھانوں میں جو ہے وہ لونگ کا استعمال کریں اگر آپ لونگ پر سرچ کر لیں تو آپ کو لونگ کے فائدہ ہی ملیں گے نقصانات نہیں ملیں گے تو دوستو اکثر جو ہے وہ ہم یوٹیپ پر بھی سرچ کرتے تو نیم حکیم یا تو اپنی کوئی تھکی ہم پر ڈال رہتے ہیں سستی سی سات سو آٹھ سو کی یا ہمیں اتنے مہنگے مہنگے نسخے بتا رہتے ہیں کہ وہ ایک غریب بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی تو وہ اس کی تھکی لے لیتا ہے تو ان کو یہ اپنی تھکی بیچنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس طریقے کے تھنگ فرادی نیم حکیم ڈاکٹروں اور نیم حکیم حکیموں سے آپ بچیں اچھے حکیم اچھے طبیب اور اچھے ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور اپنا علاج جو ہے وہ اچھے طریقوں سے کریں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے گا ناپس